لگا پوری طاقت لگا زور سے اور زور سے جگڑ لو اس کو اندر سے تیزی کے ساتھ اور زور سے کہاں سے پکڑے تجھے شمشان سے خبرستان سے کہاں سے کہاں سے پکڑ کے لائے تجھے یہ بچے کے آنگ میں کہاں سے لاکے دالے تجھے شمشان سے خبرستان سے کدھر سے پکڑ کے جادو کرے زور سے کہاں سے کہاں سے کتا ٹائم ہوگا اس کے اندر دال کے لاکے ہاں کتا ٹائم ہوا ہاں پاچھے مہینے ہو گئے تو اندر بٹ کے کیا تاخلیب دے رہا تھا اس کو تو عورت ہے مارے آلی ادمی ہے کون ہے مرنے سے پہلے کیا نام تھا تیرا آہاں مشال مشال آہاں کائیسا مارا تھا ایکسیڈنٹ ہو کے بیماری پہ کیا کائیسا تیکو بی جادو سے مارے تھے جادو سے اچھا اور اب تو لوگوں کو مار رہا آہاں ابھی تک کتے انسانوں کو مارا آہاں چار پانچ چار پانچ جانوں کو مارا کائیسا مارا کائیسا مارا آہاں کائیسا مارا اب اس کو کیسا مارنے ہلتا ہے چوکر کو کیا نام ہے اس کا اکبر اچھا یا اکبر اس کی آنگ میں بڑھا آپ کی اس کے کائیسا مارنے ہلتا اس کو آپ ہلتاں آہاں اور اس کے پیٹ جتا خلیب ہو رہی ہو کیوں وہ ہی ہو ہو رہی وہ مہٹی تھا آہ آہم یا اس کو کس چیز میں کھلا کے جادو کریں کس چیز میں کھلا ہے اس کو لاکے آہم روٹی میں آہم روٹی میں آہم اچھا اب اس کو فائنل کب مارنے کا تھا ہم ماس میں پنم ممی چھوکرے کو یہ ہم ماس میں کائی سے مارنے کا تھا زوار سے پاسی دیکھیں آہ کیت وہ شکار ہے تیرا ابھی تک کتے لوگوں کو کمارا باہتے وہ ہندو تھے مسلمان تھے چھوکے وہ جو بیمارے تو ہندو تھے ہندو جانا لے رہا جادو کرنے کے ساتھ کتے پیسے دیے جادو اور کوئی اس کے اوپر یہ چھوکر ہے بھئی ہمم انمارنے کی تیاری کر دیے پوری ٹھیک ہے چلو اس کو جکڑ کے رکھو دوسری چکر میں آکے کمدہ خط میں اس سارے نامہ آفیما ساری داستان بیان کرنا نہ تو دو ٹکڑوں میں چیر کے پھیک دوں گا چلو اس کی دوا بھی جمع کر کے باہر نکال کے پھیکنے کی تیاری کرو ملٹیاں اور جلاب کے اندر اور اس کو مار مار کے ختم کراؤ اس کو کمدہ خط کو جب تک جکڑ کے رکھو اس کو جکڑ کے رکھو اس کو جب تک اور مار مار کے اس کو ختم کرنے کی تیاری کرو نال آف کو اس بھی ساری دو بھی باری کرو اور ملٹیوں میں جلاب میں جیسے پوسی بھولے بسا اور ملٹیوں میں جزئے کر Ki K一 نام کے چین ل negotiate کی کم Sa grand ist opportun片 کس فاغ دو بھائی سετε کس بihin اگبر اے اگبر بھی어 ابار بھی تو بات پانی بیو اگبر اس کا سار نامی اس کا کیا اس کا سرا je اس کا آپ خوب تم سون رہیں بتاßen ملے بھئے بھئے بھائے waits ملے بھائیں گے یہ جو ہے یہ پانی صبح شام دو ٹائم اس کے موپے مار کرنا ہر نماز کے بعد میں ساتھ بار ایت الکرسی ساتھ ساتھ بار چاروں کھول پڑھ کے اس پر دھم کرنا پکڑو اور یہ دعا کا پانی بڑھا ترنا پلا ترنا پانچ ٹائم کی نماز پڑھو بڑھنا اس کو خوراں کیوں نے سکھا انہیں ہیں کب سکھنے آئے پڑھنا پھر جب تک کے واسطے ایت الکرسی چاروں کھول پڑھتا جانا اور اس سے پہلے کبھی حضر ہوا کیا آنگ پہ اب کیا ہوا یہ ملکہ تمہارا کو ابھی سننے آئے رہا کہ سوال جو سنے نہیں کیا کھلا کرے سو کیا کرے سو آگے نام پوچھوں گا دوسرے راؤن میں پہلے پہلے آیا تھا نا پہلے ایک مولان دکھائی تو اس کا نام پوچھوں گا نا پہلے چکر میں پوچھوں گا نا پہلے چکر میں پوچھوں گا نیکسٹ راؤن میں سہی طریقے سے نام پوچھوں گا کون ڈالے کیا دالے کیونکہ نام ابھی پوچھا کہ کیا مطلب وہ جب اس کو جکڑک میں لیتے جب اس کو جکڑک مارتے تو پھر انہیں صحیح طریقے سے بیان کرتا نام کون ڈالے کیا دالے چاہے انسان ہو کہ چاہے شیطان ہو دونوں کی فطرت ایسی رہتی دونوں کی فطرت ایسی زیادی ہائی لگ دونوں بھی کیا کرتے کوئی بھی بات کرے تو اس سے مخر جاتے اور جب ان کو پھٹکے پڑے تو پھر صحیح بولتے یہ خاص بات چوری کر رہا کیا رہا تو نے بچے کو پوچھے تو بلتا نہیں کر رہا دو مارد بھی کر رہا بلتا ہو ہو کر رہا انسان کی بھی وہی سے ان کی وجہیز کی طرح تردی تو وہ کب نہیں ہوگی وہ ہے نا ہوں کھلا کے کر کے باہر کا خود بہ خود لگیا اللہ نے اس کے اندر دا بات کیا ہے یہ وہ رنہوں نے پیٹے میں تخلیف دے رہا ہوں اور اس کے بعد مالے اللہ سب ریکارڈنگ مہنم پورا دیکھو تم اقسام میں آتا کون سے کون سے آئے تھے ہم بھراتے پڑ تو کیا کی اچھا یہ تمہارا کیا بولتے تو سکات جارہا اندر 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 گلا رہا ہوں خیر اللہ کی حکم سے سب رائٹ کریں گے یہ الگ الگ قسم کے وار رہتے ہیں الگ الگ قسم کے کھیل رہتے ہیں اس حساب سے جو بھی داستانی ویسے طریقوں کے اور رہتے ہیں اب اس کو کیسا کر دیا اندر 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 سکاتے جارہا اب انہوں نے اس سے پہلے کیا بیان کر رہا پاکچے لوگوں کو بھی مارا ہم مارتے ہیں ہر چیز کے علم ہیں اور ہر چیز کے علم کے جانکار بھی ہے دنیا میں مگر ان سب پر قابض اللہ کا کلام ہے اللہ کی کلام کی طاقت ہے تم چاہے ہندو ہو تم چاہے مسلمان ہو تم چاہے سکھ ہو تم چاہے عیسائی ہو تم کوئی بھی مذہب سے ریلیٹڈ ہو کچھ بھی ہو کیا بھی ہو لیکن تم اگر تخلیب میں آگئے تم اگر دویدہ میں آگئے تم اگر اس پریشانی میں مبتلا ہو گئے تو تمہارے راتوں کی نیند اڑ جاتی تمہارا چین اڑ جاتا گھروں کا جب پھر تم آگے جب تخلیب ہوتی تو تخلیب بھلا یہ دیکھتی نہیں تم ہندو ہے کہ مسلمان ہے مگر بھر بھر تم آگے تخلیب دیتی اس لئے دعا مومن کا ہتھیار ہے دعا مسلمانوں کا بھی ہتھیار ہے دعا ہر اللہ کے بندے کا ہتھیار ہے اس لئے تم سب دعائیں یاد کیا کرو دعائیں پڑھو خران سنا کرو اے لوگ ہو تو تم کو فیض ملیں گا اور یہ سب باتوں سے یہ باباؤں سے بلاؤں سے فنہا ملیں گی اور تم کوئی بھی ذات کے کوئی بھی دھرم کے ہو تو میں تمہیں ایک میسیس دیتا ہوں کہ تم اگر خوش رہیں گے تو تمہاری پوری فیملی خوش رہیں گی ہندو مسلمان سیرک عیسائی تم لوگ کوئن سری ذات کے روزات سے کوئی ہونے رہتا تم اگر سکون میں ہے تو تمہاری پوری فیملی سکون میں تمہاری تب یہ ترائیٹ ہے تو سب گھرگوار خوش رہتا اگر ایک بھی افراد گھر کا بیمار ہو گیا کوئی بیماری میں گھر گیا کوئی پریشانی میں گھر گیا تو پوری آل فیملی ڈسٹروب ہو جاتی ہے پورا گھر پریشان ہمارا پورا گھر پریشان ہو جاتا کیونکہ میں کوئی کہانیاں اور کوئی کس سے نہیں سنا رہا ہوں میں تم کو پریکٹیکل میں بتا رہا ہوں دیکھو اور سنو جن کے گھروں میں رہتے پریشانیاں جو یہ باباؤں سے پریشان ہیں ان کو معلوم رہتا ہے کیا عالم رہتا دوسرے تو کیسا رہتا ہے تھنڈے چھو میں بیٹ کے مزے لینے والے لوگ الگ رہتے جو دھوپ میں تپ تپاچی دھوپ میں تیل ملاتا اس کو پتا چلتا دھوپ کا عالم کیا ہے تو ویسے ہی جو جادو ٹونے میں مولیز ہو گیا جو جادو ٹونہ جو اس پر چل گیا جو اس سے جوجرہ جو اس سے پریشان ہے تو اس کو پتا چل گا کہ یہ کیا تقلیب ہے باقی دوسرے تو بیٹ کے ٹھنڈی چھو مزے لیتے کیونکہ ابھی ان پر نہیں بیٹی پھر جب ان پر بیٹیں گی تو پھر ان کو بھاگنے کو موقع نہیں ملتے پھر بھاگنے کو بھی موقع نہیں ملتے اتخطران کے چیزیں رہتے یہ اور یہ کیا نہیں ہوتا عمل عملیات سے کیا نہیں ہوتا تنتر منتر سے کیا نہیں ہوتا جادو ٹونے سے یہ میں میرے زبان ہی تو کبھی نہیں بولتا میں نے تمہاں کو پریکٹیکل میں پوچھایا یہ اللہ کے کلام کی طاقت ہے اللہ نے کلام الہی پڑھنے والی اسے زبان عطا کیا کہ جب پڑھیں گے ذکر اذکار تم لوگ بھی کریں گے تو تمہارے بھی زبانوں میں تاثیر پیدا ہوں گا مگر تم کو بھی اس مقام تک جانا پڑھیں گا نا عبادت کی تم آئے بیٹنگین بولی ہیں دیرے ہری پلگا وری ملتا نہیں ہو جمتا بھی نہیں ہو اور بار بار میں تم لوگوں کو یہی بولتا ہوں کہ حرکت ایک دوسرے کو پر مت کرو دوسروں کا گھر جلانے والو تمہارا بھی گھر گرم پانی سے چل جائیں گا اس لئے بہتر ہے کہ عبادت کے راہوں کو مزرسیوں کو مضبوطی سے تھامو سو اور میں ہاں ہاں اندو مسلم سیکھ عیسائی ہر کسی کو ایک بات بولوں گا کہ تم قرآن کی موبائل کے اندر سے ڈالو ہیوں کرتے یوٹیوب پر سور یاسین بول کر سور یاسین آجیں گا سامنے اور وہ سنا کرو غور سے سنو تم اگر پریشانیوں سے وباؤں سے بچنا چاہتے تو تم سور یاسین سنو صبح میں ایک بار سنو اور سورج ڈوبنے کے بعد ایک بار سنو سورج نکلے تک سورج ڈوب گیا اور جب سنے تو نکلے تک تمہاری محفوظ گریں گے تمام رات تم محفوظ رہیں گے اور جب تمہاں کو دن نکل جائیں گا اور سور یاسین سورج ڈوبے تک تم اللہ کے امان میں محفوظ رہیں گے پھر کوئی جاد اٹھو نہ تم پہ چلا آنے سکتا اور ہاں جو کیانسل والے ہیں جو کیانسل پیشنڈ ہے جو کوما پیشنڈ ہے اور بھی جو بڑے بڑے پیشنڈ سے بیماریوں کے تو ان کو کان میں ہیٹ فاؤن لگا کر سور رحمان سنایا کرو سور رحمان دس پندرہ منٹ سنایا کرو سور رحمان بول کے دالو یوٹیوب پر تمہارے سامنے آجیں گا قرآن کا سورہ ہے اللہ نے فرمایا جیسا جیسا کہ ہر چیز کی ایک سجاوت ہوتی ہے اسی طرح قرآن کی بھی سجاوت ہے اور وہ سور رحمان ہے ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اسی طرح قرآن کا بھی ایک دل ہے اور سوری آسین ہے تو یہیسے تم پڑھو جو لوگ کیانسر کی وباں میں پرشان ہیں جو لوگ لخوا فالش کی بیماری میں پرشان ہیں جو لوگ کان کے اندر سور رحمان لگاو اور سنا کرو ہندو مسلمان سی کسائی ہر کوئی سن سکتا وہ اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام مسلمانوں کو جاگر میں نہیں ملا اللہ کا کلام رحمت اللہ علمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لگ پورے عالم کے واسطے ہوتا رہے ہیں اللہ نے ان کو رحمت بنانے کے لئے جو مانا وہ امتی جو نہ مانا وہ بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے نا تو سنو تو تم کوئی فیض ملنگ آئے لوگو باقی تم ایسے جاہلیاں مت کرو ہم نہیں مانتے ہم نہیں کرتے جو نہ مانگے سیکھ وہ دردر مانگے بھیک یاد رکھنا اخل سے پائدل باتیں نہیں کرنا تمہارا کو اخل دیا لی اللہ نے تم گھدا بیل بکری وہ ایسا نہیں بنا کر چھوڑا تمہا کو جدر جا رہے ایک بکری کی چلے پورے بکریں اخل عظیم دیا لیے تمہا کو انسان بنا کر پائدا کرا تو اس طریقے سے دماغ چلا کے فائدہ بھی لو جاہلیوں میں مت جاؤ ہم یہ مانتے نہیں ایسا ہوتا نہیں پھر بیٹھے جب بیٹھتی نا تو پھر رستے بھی نہیں ملتے بھاگنے کو کہاں جانا ان کیس کا نہیں دروس پونا کیونکہ ڈبلیکیٹ ہاں جگہ جگہ بٹھے ہاں لے تو اس لیے میں بار بار یہی بولتا ہوں کہ اپنے ہاتھ سے خود بخود زیادہ زیادہ عبادت کیا کرو پہلے سے عبادت ہاں کریں گے تم لوگ تو محفوظ رہیں گے یہ دو باتیں جو میں نے بتایا سورہ یاسین اور سورہ رحمان یہ عمل کرکیا کرو ہر کوئی عمل سن سکتے اس کا فیض پا سکتے کہنے سننے سے زیادہ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب میں سیکنڈ راؤنڈ کے اندر آگے آگے خلاصہ کرا دوں گا سب نام وہ ہم کون دالے تھے کیا دالے تھے وہ انشاءاللہ وقت آنے پہ ٹھیک ہے چلو انشاءاللہ روک دو